نوشروان کی زندگی کا چراغ گجنے کے بلکل قریب ہے ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا ادھر کشمارہ پولیس لے کر پہنچ گئی ہے دعا کے گھر جبکہ جعفر کو پوری حقیقت کا پتا چل چکا ہے تو ناظرین کیا نوشروان مرنے والا ہے؟ جان سار ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اس ڈرامے نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کیسے اتنے ذہین اور قابل مردوں کو اور ہوشیار اور وفادار ملازموں کو بھی اپنی چالوں میں پسا لیتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں جعفر جو ہر وقت سائے کی طرح نوشروان کے ساتھ رہتا تھا اب اس کا عطا پتا ہی نہیں ہے اسے پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا شاید رائٹر کو بھی نہیں پتا یہ ڈراما جو اب بالکل اینڈنگ کے قریب ہے جو سنگین اینڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا ابھی آپ کو پتا لگ جائے گا جانتار کے اینڈنگ کیسے ہونے والی ہے آخر کشمالہ اور سرفراس کی حقیقت کیسے سامنے آئے گی تو ویورز نوشروان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں ڈاکٹر بابا سائن کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے یہ سن کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہر حالات کے لئے ہی خود کو تیار کر لیں آپ کو یہ سب کچھ بتانے کا ہمارا مقصد یہی تھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد بابا سائن کہتے ہیں کہ کم حیثیت اور کم نسل لوگ کبھی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے وہ کبھی وفادار نہیں ہوتے اور دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ میں جو سوچتا تھا بلکل صحیح سوچتا تھا اب ایک بات سمجھ نہیں آری وہ لوگ متاثر ہو گئے اور اب دعا جس کا گناہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا اسے گناہ گار ٹھہرایا جا رہا ہے خیر اس میں گلتی تو دعا کی بھی ہے وہ بہت زیادہ چھپ رہتی ہے ہر ظلم و ستم اور زیادتی خود پر برداشت کر لیتی ہے ایون کہ یہ سر فراز جب بھی کال کرتا ہے دعا اس کا فون بھی ضرور اٹھا دیا خیر اب کشمالہ کو بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ دعا تو ضد بن چکی ہے اس نے نوشروان کی زندگی سے اسے ہر حال میں باہر نکال پھینکنا ہے وہ نوشروان کی کمرے میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سائن تو کام نہیں کر رہے کیوں نہ ان کا انگوٹھا ہی میں لگوا دوں اور ڈیووز پیپرز پہ نوشروان کا انگوٹھا لگوا دیتی ہے وہ تاکہ وہ دنیا کے سامنے سب کو یہ شو کروا سکے کہ مرتے وقت بھی نوشروان نے دعا کو طلاق دے دی تھی اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ بابا سائن دعا کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو تو یہاں سے لے جائیں پلیس جب تک غزنوی ہوش میں نہیں آ جاتا تب تک ہمیں یہ نظر نہیں آنی چاہیے اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے دعا کریں کہ غزنوی بچ جائے ورنہ یہ بھی زندہ نہیں رہے گی کیونکہ ایک جوان بیٹا تو ہم کھو چکے ہیں دوسرا کھونے کی حمد نہیں ہے ہم میں بالکل بھی لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس عورت کی وجہ سے پہلا بیٹا ان سے دور ہوا تھا اسی کی وجہ سے دوسرا بیٹا بھی موت کی دہلیس پہ کھڑا ہوا ہے یعنی کشمالا جس وقت نوشروان کے انگوٹھے لگواتی ہے اس وقت نوشروان تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ چکا ہوتا ہے وہ کشمالا کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اپنی نازک حالت کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا لیکن اسے سمجھ سب کچھ آ رہا ہے کہ کشمالا کیا کر رہی ہے اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمالا جو اب ہر چیز کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہے وہ پولیس لے کر جاتی ہے دعا کے گھر اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو گرفتار کر لیں دعا کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی تو بیوی ہے اس کی کشمالا کہتی ہے کہ آپ کی معصوم بیٹی نے میرے سر کے سائن کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہے تو دعا فورا کہتی ہے کہ وہ میرے بھی شوہر ہیں میں ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں کشمالا اس سے فورا جواب دیتی ہے کہ وہ شوہر تھے اب نہیں ہیں انہوں نے تمہیں اپنی نازک حالت میں بھی طلاق دے دی ہے ادھر نو شروان جعفر کو بلا کر کہتا ہے کہ دعا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بس اتنی سی بات کرنے کی دیتی نو شروان کی حالت تبارہ خراب ہو جاتی ہے تو جعفر جا کر ڈاکٹرز کو بلا کر لاتا ہے اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمالا جیسے ہی پولیس لے کر جاتی ہے دعا کے گھر تو وہاں پر جعفر بھی آ جاتا ہے اور وہ دعا کے گرفتاری سے منع کر دیتا ہے اور کشمالا کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے سر پراز منع کر دیتا ہے اچھا خاصہ رونا پیٹنا اس ٹائم پر بھی جلے گا لیکن اس کے بعد یہ معاملہ یہی پر رفا دفا ہو جائے گا کیونکہ جعفر نے منع کر دیا کیونکہ جعفر نو شروان کا پیغام لے کر آیا ہوتا ہے اس وقت اچھا خاصہ سین کریئٹ ہوگا لیکن کیونکہ جعفر نو شروان کا پیغام لے کر آیا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ معاملہ یہی پر رفا دفا ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سر پراز بیٹھ کے سوچے گا کہ ان ساری چیزوں میں مجھے تو کچھ نہیں ملا الٹا کشمالا نے مجھ سے اپنا سارا کام نکلوا لیا وہ یہ سوچ کر فون کرتا ہے کشمالا کو اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے ملنا ہے کشمالا اسے ساف منع کر دیتی ہے لیکن سر پراز اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو مجھے آنا پڑے گا اس طرح کشمالا سر پراز سے ملنے کے لیے مان جاتی ہے جب وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے کھڑی اماس آئیں یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں ایک بار پہلے کی طرح لیکن اس بار وہ جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر تم کشمالا پر پوری نظر رکھنا انہیں خیر شک تو پہلے سے ہی ہوتا ہے کیونکہ جب سے کشمالا حویلی سے دعا کے گھر میں آئی ہوتی ہے اس کے بعد سے دعا اور نوشروان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چلی جا رہا ہے خیر تو سر فراز جب کشمالا سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کام کر دیا اب مجھے میری رکم دو اس پر کشمالا اسے کہتی ہے کہ جو دعا سے شادی کر لو اس کے نام پر جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں مل جائے گا تو سر فراز اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پاغل کمچتی ہو تم نے اپنی مردی کا مجھ سے سارا کام کروا لیا اور اب جو میں رکم تم سے مانگ رہا ہوں تو وہ تم مجھے آرام سے دے دو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا مرنہ میں تمہارے سارے رات سب کو بتا دوں گا یہاں کشمالا اسے بولے گی تم پاغل ہو ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کروں گی کہ میں نوشروان کو اس حال تک پہنچا سکتی ہوں تو سوچو میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں تم کس کھیت کی مولی ہو لیکن خیر صرف رات اس کی باتوں سے ڈرتا آنیا اور اس کو اچھی خاصی دھمکیاں لگاتا ہے جس کی وجہ سے کشمالا کو اس کا مبند کرنے کے لیے رقم دینی پڑتی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ پیچھے کھڑا جعفر ان کی ساری کنورسیشن سنتا ہے وہ جیسے ہی واپس آتا ہے تو اسے ایک گوڈ نیوز ملتی ہے کہ نوشروان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ ابھی یہ سب کچھ نوشروان کو نہیں بتا سکتا اس کے بعد کچھ دن ہسپٹل میں رہنے کے بعد نوشروان گھر واپس آتا ہے تو اس سب سے پہلے دعا کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ دعا کو تو بابا سائن نے کافی عرصہ پہلے ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا اب نوشروان کہتا ہے کہ بھئی مجھے دعا ابھی کے ابھی اپنے سامنے چاہیے جس پہ اس کے والدہ ان کہتے ہیں کہ بھئی اس لڑکی نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تمہیں مارنے کی کوشش کیا اور تم ہو کے ابھی بھی اسی کی مالا جپی جا رہے ہیں اس پہ نوشروان جعفر قبلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دعا کو فوراں لے کر آؤ اب جعفر دعا کو لے کر آتا ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک پولیس انسپیکٹر وہاں پر آتا ہے وہ جعفر سے کہتا ہے کہ مجھے نوشروان سے ملنا ہے مجھے ان کے بھائی کے قتل کے سلسلے میں باتیں کرنی ہے ان سے اب اسے نوشروان کے پاس لے کر جائے جاتا ہے اور وہ نوشروان کو خود بتاتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے بھائی کے قاتل تک پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ بتاتا ہے کہ بھئی وہ قاتل اور کوئی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کشمالا ہے جب غزنوی یہ باتیں سنتا ہے تو اسے سارے کی سارے گیم کی سمجھ آجاتی ہے اب آپ آگے دیکھیں گے کہ جعفر بھی سرفراز اور کشمالا کی آپس میں ایک ہونے کی حقیقت غزنوی کو بتا دے گا اب غزنوی فوراں جعفر کو کہے گا کہ سرفراز کو اٹھا کر لے ہو میرے پاس اب آپ دیکھیں گے نوشروان کا وہ روپ جو فائنلی ہر ویور ایکسپیکٹ کر رہا تھا نوشروان سے پھر اس کے بعد آئے گا ہمارے ویورز کا موسٹ رویٹڈ سین سرفراز کی اچھی خاصی درگت بنائی جائے گی جس کے بعد وہ سب کچھ سچ بولے گا اور کہے گا کہ یہ سب کچھ میں نے ہاں دولت کی لالش میں آ کر کیا لیکن یہ سب کچھ کروایا مجھ سے کشمالا نے آیا اب نوشروان پولیس اور سرفراز کو ساتھ لے کر حویلی جائے گا اور وہاں آخر کار کشمالا پکڑی جائے گی اس بار جس کے بعد کشمالا پاغل ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ درامے کی اینڈنگ میں اسے پاغل خانے بھیجا جاتا ہے یا پھر پولیس ٹیشن اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے دعا اور نوشروان پھر سے ایک ہو جائیں گے اور ہیپی اینڈنگ ہوگی اس ٹرامے کی اب آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا کشمالا پاغل خانے جائے گی یا پھر پولیس ٹیشن اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا